کیا اگلی ویشوک لڑائی بدھا کی چھتر چایا میں ہوگی؟ مطروں آج کل دلائی لاما خبروں میں وہ بودھس کے دھرم گروہ ہیں ہم بودھزم کو پارٹ آف ہندوزم مانتے ہیں پر بودھس اپنے آپ کو الگ مانتے ہیں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب سارے غلام دیش آزاد ہو رہے تھے بھارت بھی آزاد ہو گیا تھا تو ہندوستان اور چائنہ دونوں as friendly neighbors سب گروہ کر رہے تھے مجھے یاد ہے بچپن میں I think I was maybe nine year old تھا ہندی چینی بھائی بھائی اس سمیں Khrushchev چاو ان لائی اور نہرو جی ان کا ایک cavalcade نکلا تھا اس کی فوٹوز ہم لوگوں نے دیکھی تھی بچپن میں اس سمیں اور ایک بڑی بان ہومی تھی پر یہ بان ہومی ویسٹر نیشنز کو بلکل پسند نہیں آئی کیونکہ ان کو لگا کہ چائنہ انڈیا رشا یہ پورا نیکسس بن سکتا ہے against the west تو انہوں نے on the least pretext جب چائنہ ٹیبت کو کبزا رہا تھا وہ تاہرہا تھا وہ تاہرہا تھا ایک اپنے پارٹ بنا رہا تھا which was within their neighborhood and within their right Amerika نے کھیل کھیلا کہ وہاں سے دلائی راما کو rescue کر کے اور انڈیا میں چھوڑ دیا 1959 میں now that created a rift between india and china ہم فارن دشمن دیش بن گئے which was very good for the western world اور 1962 میں چائنہ نے اسی لئے انڈیا پر اٹیک کر دیا just to show their displeasure and اس کے بعد پھر پاکستان کیونکہ امریکہ پاکستان کو help کر رہا تھا ورنہ اس سمیں دلائی لاما کو جاکہ انہوں نے پاکستان میں کیوں نہیں ڈگ دیا یا امریکہ کیوں نہیں لے گئے so they wanted a rift in the region جس سے کہ india, china, russia یہ تینوں آپس میں پورا access نہ بن سکے اور ہم یہ لڑائی پچھلے چاہر ساٹھ سال سے چائنہ سے بھگت رہے ہیں and it's beat china and pakistan کی access ہو گئی ہے so now we are having china into pakistan also so we are nearly engulfed by china from all sides خیر ابھی recently last couple of years میں changes ہو رہے ہیں china is emerging as a major power in isia and it is exerting pressures in middle east middle east چائنہ کے دوست ہو گئے ہیں جہاں پہ امریکہ کا دب دبا تھا through middle east oil امریکہ was controlling the world and its dollar تو اب ڈالر خطرے میں آ گیا ہے and ڈالر امریکہ کا سب سے بڑا ہتھیار ہے جس کے through وہ پوری دنیا پہ راج کرتے ہیں چائنہ کی hegemony توڑنے کے لیے امریکہ کو انڈیا کی بدد چاہیے اور انڈیا ان کے ہاتھ میں پچھلے دو تین سال سے آئی نہیں رہا ہے جیسا کی جے شنکر جی کے سٹیٹمنٹس پہ بھی کئی دفعے دیکھا گیا سو انڈیا سو انڈیا سنبھنگ ویسٹرن ورل انکلوڈنگ امریکہ انہوں نے کوارڈ بنایا جس میں انڈیا کو انکلوڈ کیا انڈیا آسٹریلیا امریکہ اس میں بھی ہم نے اسے ویپنائز نہیں ہونے دیا not into another نیٹو امریکہ نے انڈیا کو آفر دیا تو جوان نیٹو بٹ ویڈونٹ وانٹ جوان انی آم ریس تو جب امریکہ تھک گیا تو اس نے یہ پننو والی چال چلی پر اس کا بھی اثر اتنا ہو نہیں رہا تھا so now they have taken on انڈیا through دلائی لاما and تبت which is a soft spot for انڈیا کیونکہ انڈیا بھی چاہتا ہے کہ چائنا یہاں سے دور ہو جائے تھوڑا اور بیچ میں ایک بفر اسٹیٹ آ جائے آفت اس طرح سے امریکہ کو فائنلی ایک opportunity ملی ہے کہ انڈیا کو کسی آمد کنفلکٹ میں انوال کیا جا سکے ابھی recently امریکن ڈیلیگیشن یہاں پہ انڈیا میں تھا انڈیا انڈیا might agree to this because this will give امریکن افت حول کشمیر 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 کھر ہی کھنٹر چینہ ان تیبت سو لیت اس سی دور انڈی انٹرس ریٹ ہے اس کا ڈالر under threat ہے اور ڈالر is امریکن لائف سٹائل آج انڈیا سے لوگ بھاگ بھاگ کے امریکن کیوں جا رہے ہیں it is just because ڈالر is 85 روپیز and اگر آج ڈالر جو ہے وہ انڈیا کی ورل کرنسی نہ جائے تو ڈالر کی value میرے جس ترے س امریکن economy بھی slow down ہو رہی ہے پورا Europe under slow down ہے so all these people don't have much time left time is running out so there be lot of changes because ابھی سارے western world میں elections honے wale ہیں and most of the people who collected G7 میں جو آئے تی ابھی Italy میں most of them are going to lose their next election and in some places right wing parties are going to come into power so the whole world's geopolitics is going to change so we are in for some very interesting times which will affect India directly let us see how it goes we are lucky that we have a continuity of foreign policy and governance so we should be protected to that extent because Modi ji نے ابھی تک یہ سارا western pressures resist کیا ہے پچھلے پانچ سال میں جو اتنا exert کیا انہوں نے including trying to defeat him in this election and اس لئے لگتا ہے کہ he can counter their future challenges also جہاں پر ان کا فائدہ لینا ہے اور لیں گے آپ کا کیا بیچار ہے اس بارے پہ ضرور بتائیں thanks for listening good bye